ایک مشہور معروف جاپانی کامیڈین ایکٹر ہوا کرتا تھا امریکہ میں رہ کر اس نے لاکھوں روپے کمائے تھے اب اس کو واپس جاپان جانا تھا اس نے سوچا پوری دنیا گھومتا ہوا چلو اپنی ساری دولت جو کہ اس زمانے کے اسی لاکھ بنتے تھے ساتھ لے کر روانہ ہوا اس نے مزید کام کرنے اور کمانے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا اچھے خاصے پیسے تھے اس کے پاس اس کے چھپ چاپ کسی جنگل یا خوبصورت مقام پر جا کر ہو رہے گا دنیا گھومتے گھومتے وہ پیرس پہنچ گیا جس ہوتل میں ٹیرا تھا اسے ایک دوست نے کہا کہ پیرس آئے ہو تو پیرس کے جوے خانے اور کسینوں بھی دیکھ کر جاؤ تم نے اگر پیرس کے جوے خانے اور کسینوں نہیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے تم نے کچھ نہیں دیکھا اس ایکٹر نے کہا کہ میں نے کبھی جوا نہیں کیلا لیکن تم کہہ رہے ہو تو چلو دیکھتے ہیں دونوں رات پیرس کے سب سے بڑے جوے خانے پہنچ گئے اس ایکٹر نے اپنے اسی لاکھ ایک ساتھی جوے پر لگا دیا جتنا کما کر لایا تھا سب کا سب لگا دیا اس کے دوست نے کہا کہ کیا پاگل پن کر رہے ہو اتنا بڑا داؤ پیرس کے جوا گروہ میں کبھی بھی نہیں لگایا گیا ہے تم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہو اس ایکٹر نے کہا کہ اگر داؤ لگانا ہے تو پورا لگانا ہے نہیں تو داؤ کا مزہ نہیں آئے گا اس نے جو اسی لاکھ کا داؤ لگایا تھا وہ سب کا سب ہار گیا اس جوے خانے میں ایک سناٹا چاہ گیا اس ایکٹر کو جوے خانے سے ہوتل تک پہنچنے کے لیے پیسے بھی دوستے ادھار لینے پڑے پورے راستے اس نے دوستے ایک بھی بات نہیں کی اس کی اپنے آپ پر بھی ایک سناٹا چاہیا ہوا تھا پورے ہوتل میں بھی سناٹا چاہ گیا تھا سب یہ سوچنے لگے کہ کہیں آج یہ آدمی مر نہ جائے اتنا بڑا دچکا جو لگایا اس کو وہ سیدھ آ گیا اور اپنے ہوتل کے کمرے میں سو گیا اس رات اس ہوتل میں کسی دوسرے جاپانی نے خودکشی کی صبح اخباروں میں خبر چپ گئی کہ مشہور جاپانی کومیڈی ایکٹر نے خودکشی کی ہے کیونکہ سب کو لگ رہا تھا وہی ہوگا اور کون خودکشی کر سکتا ہے وہ جب نیند سے اٹھا اس نے اخبار پڑھ لیا کہ اس نے خودکشی کی ہے تو وہ بہت حیران ہوا اس نے مینجر کو بلا کے کہا کہ یہ کس نے اخبار میں خبر چپوائی ہے کہ میں مر گیا ہوں میں مرا نہیں ہوں میں نے رات خودکشی نہیں کی بلکہ جوے کہ داؤ کے بعد پہلی بار مجھے خود سے آ گئی ہوئی ہے جب میں نے سب داؤ پر لگایا تو سانس بھی میرے رک گئی سوچ بھی میرے رک گئے ایک لمحے کو دنیا مٹ گئی میرے لیے صرف داؤ رہ گیا میں اسی پر دیان لگا کے جاگہ رہ گیا کیونکہ پوری زندگی کی کمائی کا سوال تھا اور اس لمحے میں اس جاگنے میں اس بیداری میں میں نے جو جانا ہے وہ ان اسی لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے میں نے کچھ کویا نہیں ہے مرنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا میں نے وہ پا لیا جس کی زندگی پر مجھے ایک جلک بھی نہیں ملی تھی دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پاؤں پر دوڑنے کی خواہش سمندروں پر تیرنے کی خواہش جنگوں کے میدان میں اترنے کی خواہش بھی خطروں میں معجود انسان کا روح کو جاننے کی گہری پیار سے پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی خطروں میں بھی دنیا چوٹ جاتا ہے نیند چوٹ جاتی ہے اور جو اندر ہے اس کی جلک مل جاتی ہے لیکن یہ جلک خطرے کی وجہ سے نہیں ملتی یہ ملتی ہے جاگنے کی وجہ سے خطرے میں انسان پوری طرح جاگہ ہوتا ہے سپیچ لیس ہوتا ہے اور جلک مل جاتی ہے لیکن خطرہ سوال نہیں ہے اصل سوال جاگنا ہے بیداری ہے شعور ہے دوستو اگر اس جاپانی ایکٹر کے کہانی سے آپ کو کوئی پوزیٹیو میسج ملا ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائے چینل کو سبسکرائب کرے شیئر کرے لائک کرے کمیٹ کرے خوش رہے بیدار رہے لمحے موجود میں حاضر رہے ملتے ہیں ایک اور بیدار کہانی کے ساتھ